اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکیہ بولولائی جہانگیری تارکیہ جہانگیریہ روحانی سنٹر کی جانب سے آج آپ کو حسار کا پاورفل ایک عمل بتانے والا ہوں اصلوے حسار جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ آپ کی یقین پر بہت منحصر ہے اگر آپ یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ اور بہت پاورفل ہو جاتا ہے چاہے آپ حسار سورے فلک سورے ناز سے کریں یا کسی بھی سورت یا کسی بھی آیت سے کریں لیکن یقین آپ کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے ویسے حسار کے لئے سورے فلک سورے ناز بہت زبردست اور بہترین عمل ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سورے فلک سورے ناز کے ساتھ سورے بکرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی اور سورے فلک سورے ناز کا ایک حسار بتانے والا ہوں یہ بہت ہی زبردست اور پاورفل عمل ہے اگر کوئی شخص صبح اور شام میں اس طرح حسار کر لے تو بہت پاورفل حسار ہے یہ اور اس حسار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں وہ شخص آ جاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آ جائے تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے یعنی کہ آپ جب اللہ کی حفظ و امان میں آ گئے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی گھبراد اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ آپ سورے بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں وہ لکھ کر اور سورے فلک سورے ناز اور آیت الکرسی چھوٹا چھوٹا جو ہے آپ وائٹ پیج پر لکھ کر اس کو تعویز بنا کر گلے میں پہن لیں یا پھر بازو پر بان لیں اور تین مرتبہ سورے بکرہ کی آخری دو آیات کو تین مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ اور سورے فلک سورے ناز گیارہ گیارہ مرتبہ آیت الکرسی گیارہ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سات بار بھی ان کو آپ روز اپنے روٹین میں یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو اپنا حسار کر لیں اور جب آپ عشاء کی نماز مغرب کی نماز پڑھ لیں تو حسار کر لیں اور جو آمیلین حضرات ہیں اس کے ساتھ اگر وہ اس چیز کا جو لوگوں کا علاج مالجہ کرتے ہیں اگر وہ اس کے ساتھ اس چیز کا اضافہ کریں کہ ہر نماز کے بعد اسم ذات اللہ تین سو مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ بھی پڑھیں اسم ذات اللہ تو بہت ہی زبردست حسار ہو جائے گا اس کے ذریعے ان کی اور ان کے گھر والوں کی یا جن کا وہ علاج کرنے سب کی حفاظت رہے گی یہ ایک بہت زبردست حسار ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیلئے شیئر کیلئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ